لفظ یہود ہوت سے نکلا ہے جس کے لگوی معنی ہے رجوع کرنا یا پھر لوٹنا یہودی بنی اسرائیل قبیلے کا مذہبی نام ہے جبکہ لفظ بنی اسرائیل یہودیوں کا قومی یا ابائی نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک کا نام حضرت اسماعیل تھا اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق تھا حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا جس کی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے اور ان کے بعد ان کے باقی بھائی بل ترتیب نبی ہوتے رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار انبیاء اکرام کو معبوز فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے باشا بنے تو کہت سالی کے سبب ان کے بھائی مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور مصر میں رہنے کی اجازت دے دی یہ لوگ اپنی محنت اور دیانتداری سے بڑی ہی ترقی کی منازل پر پہنچ گئے فیرون مصر نے ان کی اتنی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کو ختم کرنا چاہا اور یہ لوگ کئی سالوں تک فیرون کی غلامی کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل بارہ قبائل میں تقسیم ہو گئے اور تمام لوگ ہی مصر کے فیرون کی غلامی کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کو ایسے ہی غلامی میں تین سو سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی اور بوتوں کی پوجا کیا کرتی تھی لفظ ہوت افراد کی جمع ہے جس میں سے مرد کو یہودی اور عورت کو یہودیہ کہا جاتا ہے ہر یہودی بنی اسرائیلی ہے لیکن ہر بنی اسرائیلی یہودی نہیں ہے یہودی آج کے دور میں بھی موجود ہیں یہ ایک ایسی قوم رہی ہے جس نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں یہ قوم مسلسل بغاوت سازش اور فساد کے علم بردار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم پر متعدد بار لانت فرمائی اور یہودیوں کے مکرو فریب کی پوری تاریخ قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے دنیا بھر کی اقوام میں یہ ایک واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غزب اور ملامت کا سزا وار ٹھیرایا ہے یہ لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور شر و فساد میں مبتلاتے چنانچہ کوہ تور کو ان کے سروں پر لا کر لٹکا دیا گیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی فروخت کیا کرتے تھے اور ان سے اپنے مطلب کی باتیں سیکھتے تھے لوگوں کو تو اچھے کاموں کا کہتے مگر خود ان پر عمل بلکل نہیں کرتے تھے چنانچہ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فیرون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور سمندر نے ان کے لئے راستہ بنا دیا مگر اس کے باوجود وہ مسلسل ناشکر گزار بنے رہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر اللہ تعالی سے کلام کرنے کے لئے چلے گئے تو یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد ایک گائیں کی پرستش میں لگ گئے جب اللہ تعالی نے ان کو گائیں زبا کرنے کا حکم دیا تو وہ بہانے بنانے لگے اور پانچ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس بیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں صرف اس لئے کہ وہ گائیں کو زبا کرنے سے کسی طرح بچ سکیں یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالی پر ایمان نہیں لائیں گے انہی لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے آسمان سے منو سلوہ بھی اتارا اور وہ لوگ کئی دن تک ایسے ہی کھاتے پیتے رہے اس کے بعد انہوں نے اس منو سلوہ کو بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ اب زمین سے ہی ان کے لئے اناج اور سبزیاں پیدا کرنے کا بندوبست کیا جائے سہرہ کی سک دھوپ سے بچاؤ کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لئے بادلوں کے سائے جیسی تھنڈک بھی مہیا کی گئی مگر مجال ہے کہ ان لوگوں نے کبھی اللہ تعالی کے آگے آجزی اختیار کی ہو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں پر ہرگز نہیں جائیں گے تو جانے اور تیرا خدا جانے ہم تو یہی پر ہی رہیں گے اللہ تعالی نے ان کے بارہ قبیلوں کے لئے اپنی رحمت سے بارہ چشمیں جاری کیے تھے تاکہ ان لوگوں کے درمیان پانی کے مسئلے پر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو مگر اس سب کے باوجود وہ اللہ تعالی کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے اور پھانسی پر لٹکانے میں بھی ان لوگوں کے درمیان کوئی آر نہ تھی انہوں نے حضرت گیہیہ علیہ السلام کا سر کلم کروا دیا ایک نبی کو کوئے میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے کی سازشوں میں پیش پیش رہے وہ کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لئے ہی وقف ہے اس لئے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے تھے کیونکہ وہ ان لوگوں کی سازشیں تمام انبیاء اکرام کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دیا کرتے تھے اور کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے مطابق نبوت کے لئے کسی غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور دوزک کیاک انہیں کچھ نہیں کہے گی ان لوگوں کے لئے دنیا میں بھی آسائشیں ہیں اور آخرت میں بھی انعامات موجود ہیں یہ لوگ شروع سے ہی لوگوں پر ظلم کرتے اور ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے جیسا کہ اب بھی یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ پیش گوئیاں کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو پھر ہم تم لوگوں کو دیکھ لیں گے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی بھی ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے یہی لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی جادو انہی لوگوں نے کروایا تھا اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی انہی لوگوں نے دو مرتبہ زمین پر فساد برپا کیا اور تیسری مرتبہ بھی جنگ یہی لوگ شروع کریں گے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم گنی ہیں اور یہ بھی کہتے کہ یہ کھیت اور جانور سب محفوظ ہیں انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں کہ جنہیں ہم کھلانا چاہیں قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق مزید ارشاد فرمایا گیا ہے اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوتا ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آو اور شام کو اس کو جھٹلا دو یہودیوں کے مذہب میں بھی آٹھ گلت اقائد ہیں جن کی وجہ سے آج یہ لوگ کافر ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مجسم اور ایک انسانی شکل والا مانتے ہیں صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی نبی مانتے ہیں اور ان کے علاوہ باقی نبیوں کو یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے تو رات میں بھی ان لوگوں نے ہی تبدیلی کی حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور آپ کے قتل کرنے کی سازش بھی انہی لوگوں نے ہی کی انجیل کے کلامِ الٰہی ہونے سے بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی جھٹلاتے ہیں اور قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے آسمان سے کیا کچھ نہیں اتارا ہر نعمت ان کو عطا کی یہ لوگ جو بھی مانگتے ان کے لئے اسی وقت پیش ہو جاتا تھا امامت بھی انہی لوگوں کے ہی سر تھی لیکن ان کی بہدہ مالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان کو امامت کے درجے سے ہٹا دیا مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہودیوں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ